بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو ترات کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے وی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و سنا کرتے ہیں تو میں آسمانوں سے ایک کترہ پانی نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اس کے بعد ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیرا کلام تیری زبان سے جتنا تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری آنکھ سے تیری روشنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا اللہ ضرور ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصر سے درود پڑھا کرو فضائل آمال صفحہ 719 حضرت امام ابی القاسم القشیر رحمت اللہ علیہ رسالہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وی بھیجی کہ میں نے تجھ میں دس ہزار کان پیدا فرمائے یہاں تاکہ تُو نے میرا کلام سنا اور دس ہزار زبانیں پیدا کی جس کے سبب تُو نے مجھ سے کلام کیا تُو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور نزیق ترین اس وقت ہوگا جب تُو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے دروش شریف بھیجے گا تُخفت الصلاة إلى النبی المختار ناظرین اکرام اس بات کا خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑو جس کے سبب میرا زیادہ قربہ حاصل کرو گے